بسم اللہ الرحمن الرحیم گولجی اپیریٹس کے کچھ اور نام بھی ہے جو ہم بولتے ہیں اس کو ہم گولجی بوڈیز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ گولجی کمپلیکس بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کا نام گولجی ہم نے کیوں رکھا ہے تو یہ ایک سینٹیس کی وجہ سے جس نے اس کو ڈسکور کیا تھا اس کا نام ہے کیمیلو گولجی اس کا نام تھا سینٹیس کا اور یہ ڈسکور ہوئی ہے 1898 میں تو کیمیلو گولجی اس کا نام رکھا گیا گولجی اپریٹس تو اس کے بعد ہم اس کی دیفنیشن پر آتے ہیں یہ دیفنیشن اس کا سٹرکچر بھی ہے کہ یہ گولجی اپریٹس آپ کیسا نظر آتا ہے تو دیکھیں سٹیک اور فلانٹیڈ تو سٹیک کا مطلب ہوتا ہے دھیر ٹھیک ہو گئی یہ آپ کے پاس ایک دھیر ہوتا ہے اور فلانٹی کا مطلب ہے چوڑا مطلب یہ کچھ چوڑی چیزوں کا دھیر ہے میمبرین بونڈ سیک سیک کہتی ہے تھیلیوں کو مطلب اس میں کچھ تھیلیاں ہیں اور ان تھیلیوں کے اردگرد آپ کو کیا نظر آتی ہیں میمبرین نظر آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ یہ میمبرین بونڈ سیک کا پورا ایک دھیر ہے میمبرین بونڈ سیک مطلب ایسی تھیلیوں کا دھیر ہے جس کے باہر میمبرین ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ آپ کو ایک تھیلی نظر آ رہی ہے یہ آپ کو دوسری تھیلی نظر آ رہی ہے یہ تیسری تھیلی ہے یہ چوتھی تھیلی ہے اس طرح دیکھیں تھیلیوں کا پورا دھیر لگا ہوا ہے ٹھیک ہوگی آپ کو سمجھ لگ گی کہ یہ تھیلیوں کا دھیر ہے سٹیک آف فلینٹی یہ ساری تھیلیاں چوڑی ہوتی دیس طرح بوری نہیں ہوتی بوری ہو کر ہم کھلی کریں بلکل بوری فلیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایسی ہے تو یہ بھی بوریوں کا ایک دھیر ہے ویزیکل نظر آ رہے ہیں ان ویزیکلز کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپورٹ ویزیکلز اور یہ والے جو ویزیکلز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سیکریٹری ویزیکلز ٹھیک ہے اب اس چیز کو سمجھئے گا ہمارا جو سیل ہوتا ہے سیل ایک فیکٹری ہوتی ہے تو فیکٹری کے اندر دو یونٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک فارمنگ یونٹ ہے جس کا کام ہے بنانا چیزوں کو بنانا اور دوسری ایک اور چیز ہوتی جس کا کام ہوتا ہے چیزوں کی پیکنگ کرنا چیزوں کو موڈیفائی کرنا جساں یہ ڈیفرنٹ قسم کے گھی ہوتے ہیں گھی کو پر جو لیبل لگا ہے لیبل سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ فلان کمپنی کا گھی ہے اگر وہ لیبل ہٹا دیں تو سارا گھی تو ایک جیسا آپ کو پتا نہیں چلے کون سی کمپنی کا کون سا گھی ہے ٹھیک ہو گیا تو فارمنگ یونٹ نے چیزوں کو بنا دیا لیکن یہ جو جو پروسیسنگ یونٹ ہے تو یہ فارمنگ یونٹ ہے لیکن جو پروسیسنگ یونٹ ہے سائل کے اندر وہ گولجی اپریٹس ہے ہمارا تو سائل کے اندر پروسیسنگ یونٹ ہمارا کون سا ہے گولجی اپریٹس ہے اس نے چیزوں کی پیکنگ کرنی ہے یہ اس کا کام ہے اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ویزیکلز کی فارم میں کس سے آ رہی ہے ریبوسوم سے آ رہی ہیں اور ریبوسوم نے چیزوں کو بنا دیا پروٹین کو بنا دیا لیکن ہم نہیں پتا کون سی پروٹین بنی ہے وہ پروٹین موڈیفائی ہونے کے لیے پیکنگ ہونے کے لیے کس کے پاس آ رہی ہے وہ گولجی اپریٹرز کے پاس آئے گی اور یہ دیکھیں یہ ویزیکل یہ گولجی اپریٹرز کی دو سائٹز ہوتی ہیں یہ اس کی اوپر والی سائٹ کو سس فیس کہتے ہیں نیچی والی سائٹ کو ہم ٹرانس فیس کہتے ہیں تو یہ ویزیکل اس سنہ سس فیس کے ساتھ آ کے اٹیچ ہوتے ہیں اور پھر یہ سس فیس سے ٹرانس فیس طرف موو کرتے ہیں مطلب اوپر سے نیچے طرف موو کرتے ہیں تو جیسے یہ موو کرنے کے بعد جب یہ یہاں سے نکلتے ہیں ٹرانس فیس سے اب ان کو ہم کہتے ہیں سیکریٹری ویزیگر کیونکہ اب ان کی جو پروسیسنگ ہے جو پیکنگ ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے تو یہ گولجی اپریٹرز کا کام ہے اس کے بعد اگر ہم فنکشنز کی بات کریں گولجی اپریٹرز کے تو سیکریشنز پیدا ہو رہی ہیں دیکن زیادہ سیکریشن گلے کو پروٹین گلے کو لپڑز ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری سیکریشن کون کروا رہا رہا ہے گولجی اپریٹرز کروا رہا ہے دوسرا اس کا فنکشن parenting information of گلے کو پروٹین ہے گلے کو پروٹین ہے وہ ہی اب پروٹین تو بن گئی ہے لپڑز تو بن گئی ہے لیکن پروٹین لپڑز کم آگے آپ نے گلے کو پروٹین گلے کو لپڑز میں consistently can word کرنا ہے تو کاربوہیڈریٹس کو اس میں کس نے ایڈ کرنا ہے گولجی اپریٹس نے کھا ایڈ کرنا ہے انوالویڈی فورمیشن آف لیسوزوم اب دیکھیں لیسوزوم انزائیم ہے تو انزائیم کو بھی کون بنوا رہا ہے گولجی اپریٹس کیونکہ انزائیم بیسیکلی پروٹین اور پروٹین کہاں بن رہا ہے باسوم میں تو وہ موڈیفائی ہونے کے لیے کہاں پہ آ رہا ہے گولجی اپریٹس کے پاس اور پھر یہ موڈیفائی کرتا ہے این اولیگو سیکرائیڈز یہ بھی کاربوہیڈریٹس ہیں تو گولجی اپریٹس میں بھی کس کو ایڈ کر رہا ہے پروٹین لیپرڈ کو ایڈ کر کے اس کی بھی کیا کر رہا ہے موڈیفکیشن کر رہا ہے